22 مئی سن 2020 عید الفطر سے دورس قبل 28 رمضان المبارک جمعہ تلویدہ کے مبارک دن ایک بچ کر آٹھ منٹ پر یعنی اے تری ٹو زیرو ڈیش ٹو ون فور ایفی بی ایلڈی لاہور ائرپورٹ سے کراچی کے لیے روانہ ہوا اس پرواز میں کل ننانوے مسافر سوار تھے جن میں اکاون مرد اکتیس خواتین نو بچے اور آٹھ عملے کے ارکان تھے تاکہ عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منع سکیں لاہور سے پرواز کے وقت جہاز میں کوئی فنی خرابی نظر نہیں آئی جبکہ نوے منٹ تک دوران پرواز جہاز کا کنٹرول ٹاور سے مسلسل رابطہ تھا تیارے کے پائلٹ سجاد گل اور فرسٹ آفیسر عثمان آزم تیارے کو اڑا رہے تھے سجاد گل ایک منجے ہوئے پائلٹ تھے جن کا وسیع تجربہ تھا فلائٹ کے دوران لاہور اور کراچی کی کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی ریکارڈنگ سمات فرمائیے امسان 8303 A105 کانٹک اپروچ 121.3 اللہ 121.3 اللہ افیسر ایک چھوٹا سر قویشن اگر برا نمنا ہے تو پوچھو پلیز گوٹ یہ رنوے کی سینڈر لائن اور ایج لائٹس کی ہوئے یہ وزیبیٹی تو میں رکھل گا ایج تودے ایز ٹو مچ تو اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے یا جسٹ اب میں غلطی سے آن رہ گئی ہیں نہیں ہمانی کے اپروچ کے لئے آن کی دونوں لائٹس بدقسمت تیارے کے لینڈنگ سے پہلے لینڈنگ گیرز یعنی پیوں نے کام چھوٹ دیا کنٹرول ٹاور کے ہدایات کے مطابق تیارہ فضاء میں دوبارہ بلن ہوا پندرہ منٹ کے سوٹی کے بعد جب تیارہ دوبارہ لینڈنگ پوزیشن میں آیا تو دونوں انجنوں نے بھی کام چھوٹ دیا لینڈنگ سے ایک منٹ پہلے کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کے درمیان جو گفتگو ریکارڈ ہوئیے وہ ملاحظہ کیجئے پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو کہا ہم تیارے کے دونوں انجن اور گیر پاور سسٹم کام چھوٹ گئے ہیں کنٹرول ٹاور نے کہا کہ دونوں رنوے یعنی دو سو پچاس اور ایک سو دس میں کسی پر بھی لینڈ کر سکتے ہو اس کے ساتھ کنٹرول ٹاور نے ایک سو دس پر لینڈ کرنے کو کہا اور پائلٹ کو بیلی لینڈ کے لیے ہدایت جاری کر دی اس کے فوراً بعد پائلٹ کے آخر الفاظ یہ تھے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جب کسی جہاز یا شپ میں سوار مسافروں کے زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے تو میڈے کا مطلب یعنی یومی مئی میں مزدوروں کے ساتھ جو سانحہ پیش آئے تھا یہ اسی کو کوٹ کیا جاتا ہے اس صورتحال میں کنٹرول ٹاور دیگر ٹرانسمیشن روک دیتے ہیں اور میڈے کی کالرس کو ترجیح دیتے ہیں اس کے فوراً بعد کنٹرول ٹاور سے جہاز کا رابطہ منقطع ہو گیا اینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ جہاز کے انجنوں کو آگ لگی ہوئی تھی اور شولے نظر آ رہے تھے پائلٹ نے ڈولتے ہوئے تیارے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی لیکن درمیان میں ایک موبائل ٹاور اور چار منزلہ امارت آڑے آئی تیارے کا پچھلا حصہ امارت سے ٹکرایا تیارہ مڈل کالونی کراچی کے علاقے جناہ گارڈن کے تنگ اور گنجان علاقے پر گر پڑا جس کی وجہ سے چیس سات امارتیں اور پانچے گاڑیاں بھی تباہ ہوئی جہاز میں صرف دو خوش قسمت مسافر جو کہ جہاز کے اگلے حصے میں سوارتیں موجزاتی طور پر زندہ نکلیں ایک کا نام زفر مسود ہے جو کہ بینکہ پنجاب کے صدر ہے اور دوسرے کا نام زبیر ہے باقی ستانوے لوگ حادثے کا شکار ہوئے زبیر جو اس وقت جناہ ہسپتال میں زیر علاج ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاز معمول کے مطابق اڑ رہا تھا جو ہی لینڈنگ کرنے لگا تو لینڈنگ گیر نہ کھلنے کی وجہ سے جہاز فضاء میں دوبارہ بلند ہوا تمام مسافر کلمہ پڑھنے لگے فضاء میں تقریباً پندر منٹ چکل لگانے کے بعد جہاز لینڈنگ پوزیشن میں آیا جبکہ ہمیں سب کچھ نارمل لگ رہا تھا کہ جہاز لینڈ کر جائے گا اچانک جہاز کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا جہاز کے ٹکرانے کے بعد ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھی میں نے سیڈ بیلٹ کو کھولا مجھے ایک روشنی نظر آنے لگی میں روشنی کی طرف گیا جہاں دس فٹ کی بلندی سے میں نے چلانگ لگائی اور رسکیو نے مجھے جنہ ہسپتال پہنچا دیا دوستو اب اس واقعے کو ذرا اورویو کرتے ہیں کہ اب اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے یاد رہے کہ اب تک ملکی تاریخ میں تیرہ فضائی حادثے ہو چکے ہیں جن میں تقریباً 875 افراد حلاق ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ سوالیہ نشان ہے اس وقت بہشتر ائرپورٹس کے قریب گنجان عبادیاں ہیں بلند و بالا امارتیں اور موبائل ٹاورز نصف ہے آخر کار ان لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ قیبتی جاروں کے ساتھ کھیلیں اگر امارت اور ٹاورز سے یہ تیارہ نہ ٹکراتا اور بیلی لینڈ کرتا تو بیلی لینڈ سے کافی بچت ہوتی کیونکہ ایسی صورتحال میں ہمیشہ رنوے پر ایک فارمنگ بٹ بچھائے جاتا ہے جو کہ ہیٹ فرکشن اور آگ کو ختم کرتے ہیں اور تیارہ آگ لگنے سے بچ جاتا ہے اور مسافروں کی زندگی بچ جاتی ہے لہٰذا حکومت سیول ایوییشن اتارٹی کنسٹرکشن انڈسٹری اور لینڈ مافیا سے درخواستے کہ ائرپورٹس کے قریب آبادیوں اور ٹاورس کو رکھیں میں آخر میں دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھے ذکر و اسکار کریں اور عبادت میں زیادہ وقت گزاریں کیونکہ دوستو زندگی کا چیپٹر کسی وقت بھی کلوز ہو سکتا ہے دوستو اب تک یہ انفارمیشن تھی بلیک باکس کی رپورٹ آنے کے بعد ہم جل مزید حقائق سے آپ کو اگاہ کریں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور فرش انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے تھینکیو